کا آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ پی ٹی آئے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اسلامباد ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے یا حکم ہے جو کہ درخواست پر اسد عمر صاحب کی سنا گیا تھا اور اس کے بعد حکم دیا گیا ہے کہ تیس دن کی صرف جو تیس دن کی لیمٹ اسلامباد ہائی کوٹ کے جسٹس جناب محسن اختر کیانی صاحب درد کی تھی الیکشن کمیشن کے لیے صرف اس کو جو ہے وہ موطل کیا گیا اس حصے کو ادروائز جو بھی فیصلہ تھا یعنی اس کے اوپر جو کاروائی کرنے کا یا اس کے حوالے سے وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے بہرحال اس کے حوالے سے بہت سی فیک نیوز بھی تھی تو اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے اپنے اس پروگرام کے حصے میں اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن میں یہ امپورٹنٹ فیصلہ ہے اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ان کے جو معاملات ہیں فنڈنگ کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے اس کی درخواست بھی کی گئی تھی لہٰذا اسلامباد دھائی کوٹ نے اس کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا ہے اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اب تیس دن کے اندر ہو یا نہ ہو لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ بڑھتا دکھائی ہے بڑھایا جاتا نظر آ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ ریزائن کر دیں اپنے عہدے سے ہٹ جائیں اور ان کو کل بلکہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اتجاج کرے گی اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ لانگ مارچ کا بھی فیصلہ کیا گیا لیکن بہرحال الیکشن کمیشن کے خلاف ایک باقاعدہ مہم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شروع کر دی گئی ہے یہ معاملہ ہے کیا اکبر اسبابر صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانیان میں سے ہیں وہ خود اس معاملے کو لے کے گئے تھے اور الیکشن کمیشن میں انہوں نے درخواست نہیں تھی دوہزار چودہ میں کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں اور دیکھیں کہ فارن فنڈنگ کہاں کہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو ہوئی ہے مبینہ طور پر انہوں نے جو چارجز لگائے تھے اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دوہزار نو سے دوہزار تیرہ تک بارہ ممارک سے تہتر لاکھ امریکی ڈالر سے زائد رقم جو ہے وہ اکٹھی کی گئی ہے انہوں نے بہت سارے اکاؤنٹس کی تصیلات بھی پیش کی جس پر فائنلی الیکشن کمیشن جو ہے اس نے وہ فیرس جاری بھی کی بائیس اکاؤنٹس یہ بھی بتایا جہاں سے ممنوعہ اور فارن فنڈنگ جو ہے وہ ہوئی تھی بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ ظاہر ہے الیکشن کمیشن میں آج سے نہیں چل رہا بلکہ گزشتہ آٹھ برس سے یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے اندر ہے اور تحریک انصاف اس پہ تاریخ پہ تاریخ لیتی چلی آ رہی ہے وہ تفصیلات بھی ظاہر افراہم نہیں کر رہے اور کیوں نہیں کر رہے یہ بہت اہم معاملہ ہے اس معاملے کا تعلق صرف لوکل نہیں بلکہ انٹرنیشنل معاملے کے ساتھ بھی انٹرنیشنل یوں کہ ابراج گروپ کے جو سربراہ ہے عارف نکوی صاحب جو کہ اس کے بہت بڑے ڈانر ہے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی حوالے سے جنہوں تسلیم کیا ہے تقریباً 21 لاکھ پاؤنٹ سے زیادہ ڈالر سے زیادہ رقم جو ہے وہ انہوں نے فنڈنگ میں دی ہے اور وہ جو شخصیت ہے عارف نکوی صاحب جو کہ ابراج گروپ کے چیمن تھے اور یہاں پر وہ مختلف کمپنیوں کے مالک بھی تھے بزنس ٹائکون بھی ان کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے اپنے جو اقرار نام تھا اس کے اندر یہ بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے فنڈنگ کی تھی عارف نکوی صابق وزیر آزم عمران خان صاحب کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ہیں اور تقریباً 27 عرب روپے کا نقصان ان کی وجہ سے سویس صدرن کمپنی کو ہوا جب بشیر محمد صاحب نے یہ بات بتائی میڈیا کے اوپر بھی بتائی کہ جب انہوں نے انویسٹیگیشنز کی تو یہ کہا گیا کہ یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر ان کے دوست کو عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے دوست کو تنگ نہ کیا جائے کیونکہ ان کی وجہ سے نقصان ہوا ہے سو عارف نکوی اس وقت امریکہ میں کی حوالگی کے حوالے سے ان پر کیس چل رہا ہے برطانیہ میں وہ انڈر اریسٹ ہیں اور اگر وہ امریکہ چلے جاتے ہیں تو یہ جو منی لانڈنگ کا کیس ہے یہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہاں پہ بھی پورن فنڈنگ کا معاملہ جو ہے وہ کافی خطرناک ہوگا ان تمام معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے ہم نے پروگرام کے اس حصے میں دعوت دی جناب اکبر ایس بابر صاحب کو جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق اہم رہنما ہے اور اس وقت یہ کیس کے جو ہے وہ پیٹیشنر بھی ہیں تو ہمارے ساتھ میں موجود ہیں السلام علیکم بابر صاحب السلام علیکم جو سوشل میڈیا پہ مہم چل رہی ہے کیا تفصیلات ہے سر کیونکہ آپ پیٹیشنر ہیں اس معاملے کے اندر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اسمہ آپ نے پروگرام میں مدود کیا مختصرا کیس کی جو اس وقت سٹیٹس ہے اس فیصلے کے آنے کے بعد ہائی کورٹ ڈبل بینچ کے فیصلے آنے کے بعد سٹیٹس یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ستائیس اٹھائیس اور انتیس اپریل یہ خود انہوں نے یہ تین دن لگتار الیکشن کمیشن سے مانگے جو کہ پھر ان کو دیئے گئے کہ یہ اپنے تمام جو آرگومنٹس ہیں فائنل آرگومنٹس وہ ان تین دنوں میں مکمل کریں گے اس کے بعد کوئی ایک آتھ دن شاید اگر ہم لے لیں اور پھر فیصلہ محفوظ ہو جائے گا یہ اس کا کرنٹ سٹیٹس ہے اس کو کسی قسم سے متاثر نیوہ آج کے ہائی کورٹ کے فیصلے سے دوسری بات ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے یہ اس ریٹ پٹیشن کے فیصلے کے نتیجے میں آیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے خود داخل کی تھی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اکبر اس بابر کو کیسے الگ کرے اور جو دستاویزات ہیں وہ اکبر اس بابر کو نا موہیہ کی جائے اس پہ یہ فیصلہ آیا کہ ہم آپ کو نہ صرف وہ مسترد کیا بلکہ تیس دن کا قدغن رگایا تو یہ ان کو بیسیکلی آپ یہ سمجھئے کہ لینے کے دینے پڑ گئے اس کے لیے پھر یہ ڈبل بینچ میں انہوں نے اپیل کی جس میں آج جو فیصلہ آیا تمام جو سوشل میڈیا پہ اکثر تمام تو نہیں اکثر جو باتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو جشن منائے جا رہا ہے یہ مکمل گمراہی ہے کیونکہ جو آج کا فیصلہ ہے وہ میرے پاس آ چکا ہے ریٹن آج کا جو آرڈر ہے اس میں جج صاحبان نے صرف مختصرا دو تین باتیں کیے ایک بنیادی بات یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام سیاسی جماعتوں سے برابری کی بنیاد پہ کرے اور انصاف کے تقاضے پورے کرے تو ظاہر ہے یہ تو بنیادی قانون ہے الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے برابری کی بنیاد پہ کرے اور قانون کے جو تقاضے ہیں فنڈنگ کے حوالے سے پوری کرے اب میرا کیس دوہزار چودہ میں ہے باقیوں کا کیس دوہزار سترہ میں ہے تین سال بعد ہے وہ کس مرحلے میں یہ مجھے نہیں پتا سکروٹلی کمیٹیاں بن گئی ہیں کچھ کی شاید بننے باقی ہیں کہیں کچھ تحقیقات شروع ہوئے کہ نہیں ہوئی لیکن فیصلے میں انہوں نے کسی قسم کا یہ نہیں کہا کہ جی تمام سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ایک ساتھ کرے جہاں تک اگر تحریک انصاف کا تعلق ہے تو اس کیس میں آپ یہ اندازہ لگے یہ ساتھ ساتھ سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے جیسے آپ نے کہا تقریباً آٹھ سال ہو گئے ہیں اس عرصے میں دوہزار ساتھ سو کے قریب تو دن گزرے ہیں پینسٹھ ہزار گھنٹے گزر چکے ہیں نو وقیر یہ بدل چکے ہیں ایک سو اسی کے قریب پیشیاں ہو چکی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو تاخیری نو ریٹ پٹیشنز کیے ہیں تو یہ جو سارا ایک پورا ایک ہسٹری ہے یہ تو صرف اس کیس کی ہے اور اس میں میرے نزدیک میرے نزدیک الیکشن کمیشن کا اکتوبر دس دوہزار انیس کا فیصلہ بڑا اہم ہے اس میں انہوں نے لکھ کے دیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کیس میں تاخیری تاریخی تاریخی تاخیری حرمہ استعمال کیے historic abuse of law to delay the case یہ لکھا ہوا ہے اچھا بابر صاحب ایک اور دلچسپ بات اس کے اندر دلچسپ باتی ہے کہ درخواست دی جاتی ہے کہ آپ کو اس کیس سے الگ کیا جائے کیوں آپ کو الگ کرنے کی بات کیوں کی جائے وہ اس لیے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جواب جمع کرائیں گے سکروٹنی کمیٹی کا یہ اکبر بابر سے شیئر نہ کیا جائے وہ کیوں کہہ رہے تھے جو پندرہ مارچ کو انہوں نے دیا اس میں انہوں نے جو دستاویزات دی ہیں مثلا انہوں نے کہا کہ جی گیارہ بینک اکاؤنٹس جو سٹیٹ بینک کے ذریعے آئے تھے ان میں سے گیارہ بینک اکاؤنٹ کھولے گے جن لوگوں نے کھولا یہ انہوں نے اپنی سواب دید پر کھولا اس میں جو بیرون ملک اور پاکستان سے جو پیسہ آیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اب سنیے کہ یہ گیارہ بینک اکاؤنٹس کو پی ٹی آئی لکھ کے دیتی ہے کہ اس کا ہمارے علم میں اس وقت آیا جب دوزار اٹھارہ میں سٹیٹ بینک سے یہ ڈاکومنٹس آئے ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کون کرتا تھا یہ بھی انہوں نے لکھ کے دے دیا اسد کیسر کرتے تھے شاہ فرمان کرتے تھے عمران اسماعیل کرتے تھے میاں محمود و رشید کرتے تھے نجیب حارون کرتے تھے یہاں تک کہ عمران خان کے قریبی دوست جو فوت ہو چکے ہیں احسن رشید جنہوں نے اس پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دیئے ان کا نام بھی ڈال دیئے کہ ان میں سے ایک اکاؤنٹ یہ بھی آپریٹ کرتے تھے غیر قانونی اب آگے سنیے میرے پاس ثبوت آگئے ہیں کہ ان میں سے چند اکاؤنٹ کے ثبوت آگئے ہیں کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت سنٹرل فینائنس بورڈ سنٹرل فینائنس سیکرٹری صدار عزت تاریخ خان اپنے دس خطوں سے آپریٹ کر رہے تھے دوزار بارہ میں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو دوزار اٹھارہ تھا کہ ان اکاؤنٹ کا پتہ نہیں تھا اور وہ دستاویزی ثبوت آگئے ہیں یہ تو ایک اور انہوں نے جرم کیا ہے جو الیکشن کمیشن کے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اکبر اس بابر سے یہ ڈاکومنٹ چھپائے جائیں ان ڈاکومنٹس میں ایف ایڈیوٹس بھی آگئے ہیں عارف نکوی کا ایف ایڈیوٹ بھی آگئے ہیں یہ میں اس میں جاننا چاہ رہا ہوں یہ عارف نکوی کا جو ایف ایڈیوٹ ہے سر یہ پندرہ مارچ دوہزار بائیس کو جمع کروایا جاتا ہے جس کے اندر وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئے کو دو میلین ڈالر سے زائد رقم جو اکٹھے کر کے دی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ عارف نکوی اس وقت تو انڈر ٹرائل ہیں برطانیہ کے اندر امریکہ ان کو مانگ رہا ہے منی لانڈنگ پہ لیکن اس وقت جو پہلی کال وہ کرتے ہیں وہ عارف الوی صاحب جو کہ صدر ہیں پاکستان کے ان کو کرتے ہیں اور وزیر آزم کا نام وہ دیتے ہیں یہ کیا کہانی ہے دیکھیں یہ بڑی گمیر کہانی ہے سب سے پہلے تو میں یہ وضاعت کر دوں کہ جو افیڈیویٹ میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ ان کی کمپنی کے اکاؤنٹ سے پیسے گئے تھے یاد رکھئے قانون صرف انڈویجول پاکستانی سے پیسے ایکسپٹ کرواتا ہے کہ اگر سیاسی جماعت کی فنڈنگ ہو اگر پاکستانی کمپنی بھی کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ کرتی ہے تو وہ بھی غیر قانونی ہے اور یہ کمپنی کیمن آئلنڈ میں آفشور کمپنی ریجسٹرڈ ہے تو قانون اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے کہ پیچھے کمپنی کا مالک کون ہے قانون صرف یہ کہتا ہے کہ اگر وہ کمپنی سے آئے تو وہ ضبط ہوگا پاکستان اگر وہ فورن کمپنی سے آئے تو وہ فورن ایڈیڈ پارٹی ڈکلیر ہو جائے گی اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ عارف لکوی کا قصہ کیا ہے یہ تو صرف دوزار تیرہ تک ہے ایسا تو اس کے بعد بہت آئے ابھی تو اس کی تحقیق ہونا باقی ہے انہوں نے عارف لکوی نے کمپنی بنائی چودہ عرب ڈالر اس کی حجم ہو گیا اس میں ایک عرب ڈالر کے گھپلے ہوئے فراڈ ہوا وہ کیس بنا نیو یورک میں نیو یورک میں عدالت میں کیس کے لیے ان کو برطانیہ سے ایکسٹریڈائٹ کرنا پڑا کیونکہ وہ یہاں سے گئے تھے جیسا کہ آپ نے کہا جب ہیترو ائرپورٹ پہ گرفتار ہوئے تو انہوں نے عمران خان کا ٹیلیفون نمبر دیا کیونکہ وہ ان کے ایکنومک ایڈوائزری کانسل میں بیٹھتے تھے اور کیونکہ وہ جو فارمر ڈی جی ایف آئی اے جنہوں نے کہا بشیر میمن صاحب اس آدمی کو اس کا کلیئر کرو کیس صدر کا کیونکہ وہ اس کو چائنیز کمپنی خریدے گی اور وہ پیسے اس کو ملیں گے اور اس پہ دباؤ ڈالا یہ تو بشیر میمن صاحب نے خود آکے ریکارڈ کیا تو یہ وہ شخص تھا یہ وہ شخص تھا جس کے دو جو ہیں بڑے سینئر رپیزنٹیف وہ وعدہ ماف گواہ بن چکے ہیں تو جب وہ عدالت میں جائے گا نیو یورک میں اور وہ جب ایف بی آئی تمام ان کے اکاؤنٹس نکالے گی کہ کتنا پیسہ عمراج کا ادھر ادھر گیا ہے ایک عرب ڈالر کی بات ہے اس میں سے کتنا پیسہ کہاں سے ہوتا ہوا پی ٹی آئی اور عمران خان اور کہاں کہاں یہ ہے وہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی تو پھر کیا بنے گا تو بابر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھی عمران خان صاحب کے لیے پرابلمز آ سکتی ہیں تحریک انصاف کے لیے آ سکتی ہیں اگر یہ منی لانڈنگ کی تفصیلات وہاں پر ثابت ہو جاتی ہیں جس کی وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں بہت سنگین معاملہ ہے اور یہ جوئی کیس نیو یورک میں شروع ہوگا جب کیس چل پڑے گا تو یہ تمام حقائق سامنے آئیں گی کہ بھئی ایک ارب ڈالر کا جو عبراج میں عارف نکلی سے گھپلے کی الزام ہے اس میں سے کتنا پیسہ کدھر گیا میرے پاس اطلاعات ہے کہ دوہزار تیرہ کے بعد بہت بڑے پیمانے پر فنڈنگ ہوئی ہے اور بڑے غیر ملکی کمپنیوں کی فنڈنگ ہوئی ہے لیکن چونکہ ہمارے پر قدغن لگ دی کہ آپ صرف پانچ سال کا حساب لے سکتے ہیں دوہزار تیرہ تک تو ہم آگے نہیں گئے لیکن بارہار الیکشن کمیشن تو یہ کر سکتا ہے تو یہ جو امریکہ مخالف بہت کتنا پیسہ ہے بہت کل لاسٹ کوئسچن بابر صاحب یہ جو امریکہ مخالف اس وقت مہم ہے کیا اس کا بھی تعلق امریکہ کے اندر چلنے والے منی لاننگ کے اس مقدمے کے ساتھ ہو سکتا ہے اس میں مجھے دو باتیں کہنے دیئے پریز ایک بات یہ سازش کی سازش اس وقت ہوئی تھی جب ایک سیاسی جماعت کی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی غیر ملکی ملکیوں کے ذریعے غیر ملکی کمپنیوں کے ذریعے بھارتیوں کے ذریعے سازش اس وقت ہوئی تھی جب غیر ملکی فنڈنگ کی بیسس پہ اور اس کے اوپر بیٹھ کے آپ اقتدار میں آتے ہیں سازش اس وقت ہوئی تھی جب ایسے لوگ اقتدار میں آتے ہیں اور ملکی معیشت کو تباہ کر دیتے ہیں ملکی اینٹ سے اینٹ بجھا دیتے ہیں اداروں پر حملہ کرتے ہیں آئین کی درجیوں اڑاتے ہیں قانون کی درجیوں یہ تھی وہ سازش اور اس سازش کا آخری حصہ یہ ہے اور جو سب سے خطرناک ہے کہ ہماری عوام اور ہمارے اداروں اور فوج جو ہیں ان کو آمنے سامنے لائے جائے ایک منفی پروپیگنڈر کے ذریعے اس سے بڑی بھینانی سازش تو اگر سازش ہوئی ہے پاکستان میں تو وہ یہ سازش تھی اس کا تدراب کرنا چاہیے دوسری بات اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک تو فورن فنڈنگ کا کیس ہے دوسری طرف عمران خان نے کل اعلان کیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرے کریں گے اور تمام پاکستان میں جہاں جہاں ان کا مطالبہ کیا ہے کہ جو جج جو منصف عمران خان جس کے سامنے پیش ہو رہا ہے ایک ملزم کے طور پہ فورن فنڈنگ کیس میں تمام ملزمات پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ پہ ہیں اس جج اس منصف کو وہ مطالبہ کرے کہ اس کو استیفہ دلوائے جائے یہ مارڈ جسٹس اس کو کہتے ہیں سٹریٹ جسٹس اس کو کہتے ہیں اور یہ فیشزم کی فیشزم کی سب سے بڑی ایک مثال ہے کہ آپ اس جج جس جج نے آپ کے اوپر فیصلہ دینا ہے چاہے حق میں دے چاہے خلاف دے آپ اس جج اور اس منصف کو آپ نے خود لگایا ہے جب آپ ایسا کام کرتے ہیں تو یہ فیشزم ہے میں مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کے اداروں سے میں مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کے تمام آئینی ادارے کہ اس بات کا نوٹس لیں اس بات کا نوٹس لیں یہ فیشزم کو جڑ سے اکھانے یہ فیشزم اگر پاکستان میں کہ ہم اپنی مرضی کے فیصلے اب قانون بھی اپنی مرضی کا جیسے کہ یہ آرڈنسز پاس کرتے تھے فیصلے بھی اپنی مرضی کا اور آخری بات میں یہ کہتا ہوں دیکھئے اگر تو پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ہم نے قانون کو نافذ کرنا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس قانون کے اس میں کون آتا ہے تمام کے ساتھ برابری کے کرنا ہے ہمیں اس وقت ایک آئینی ادارے کو تحفظ دینا ہے اور یہ ذمہ داری آخری بات آخری بات یہ کہ دیکھئے نو ریڈ پٹیشن انہوں نے کیے میں آج تمام انصفوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اوپر سے لے کے نیچے تک سب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں سارے سات سال سے میں لڑ رہا ہوں پاکستان کے لیے کیا میرا کوئی حق نہیں ہے کیا میرے کوئی حقوق نہیں ہے کیا سارے حقوق ان کی ہیں ریڈ پر ریڈ پٹیشن ایک کبھی ادھر سے راستہ کبھی ادھر سے راستہ یہ دلائنگ ٹیکٹس سارے سات سال ہو گئے ہیں کب فیصلہ دیں گے میں صرف ایک بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن فیصلہ دے اس کے بعد تمام فریقین کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو چیلنج کر سکے لیکن فیصلہ تو آنے دے فیصلہ کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے